بیجنور کے تھانا کوتبالی شہر میں بارہ جولائی کو انصاف کی مانگ کو لے کر ریو پیڑتا سائی شیف سے نا سنگٹھن کے کارکر سانیجی اسپطال کے ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ لکھانے کے لیے کلیکٹریٹ پریسر میں دھرنے پر بیٹھے تھے دھرنے پر بیٹھنے کے بعد پولیس نے بیجنور تھانا کوتبالی شہر میں بارہ جولائی کی رات آروپی ڈاکٹر کے خلاف ریو کا مقدمہ درشتر دھرنے کو ختم کر دیا تھا آج ایک بار پر ریو پیڑتا انصاف کی گوھار لگانے کے لیے شیف سے نا سنگٹھن کے کارکرتاؤں کے ساتھ ایسپی آفیس پہنچی اور انصاف کی گوھار کو لے کر ایسپی بیجنور سے ملی ریو پیڑتا کا آروپ ہے کہ پیڑتا پانچ جولائی سے انصاف کی گوھار کو لے کر پولیس کے چکر کٹ رہی ہے بارہ جولائی کو پرداشن اور آدماندہ کی چیتابنی دینے کے بعد ڈاکٹر سریش کے خلاف مقدمہ تو لکھ لیا لیکن مقدمہ لکھے جانے کے آر دن بعد بھی پولیس اس سے گرفتار نہیں کر پا رہی ہے بارہ تاریخ کو ایخ آئی آر ڈر چھیڑی تھی جہا ہم دہنے پر بیٹھے تھے ہم نے آدماندہ کی بول جا گیا تو اس کے بعد اور تفسیب تک ہم ادھر ادھر بھومی رہے ہیں ہماری جانس تو رہی ہے لیکن بہت دینی پیسی سے ہو رہی ہے چار دن ہو چکے ہمارا میڈیکل چیک اپ دیکھے اسی وجہ سے ہم پھر پی آئے تھے آج کی رفتاری کیلئے جو بھوم رہا ہے ابھی تک بھوم رہا ہے اس کے لئے ہم یہاں پر آئے گئی بلیا میں ایک بار پھر امیٹکار پرتما کو نیشانہ بنایا گیا ہے جہاں دیر رات آساماجک تدبوں نے امیٹکار پرتما کے داہینے ہاتھ کی انگلی اور ناک توڑ دی ہیں جہاں اس گھڑنا سے گرامیونوں میں گصہ آئے وہیں بلیا پولیس نے مورتی کی مرم مت کرا دی ہے آخر کب رکے کا مورتیاں توڑنے کا سلسلہ کیسے کامیاب ہو رہا ہے مورتیوں کو توڑنے والے آساماجک تدبوں دوارہ مورتیوں کو توڑنے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایسے میں بلیا جنپت کے گڑبار تھانا چھیدر کے رامپور اصلی گاؤں میں موجود امیٹکار کی پرتما کی دیر رات آساماجک تدبوں نے داہینے ہاتھ کی انگلی اور ناک توڑ دی امیٹکار کی پرتما توڑے جانے سے گرامیونوں کا گصہ بڑھا گیا اور گصہ آئے لوگوں نے سڑک جام کرنے کا پریاس کیا موقع پر پہنچی پولیس نے گرامیونوں کو سمجھا بوجا کر کیا شانت اور مورتی کی مرمت کرا دی اس میں تھانا گڑوار شیتھ میں گاؤں کے رامپور اصلی وہاں پہ امیٹکار جی کی پرتما شاتی برست کی گئی اس کی انگلی توڑی گئی ہے تو تدکار موقع پر ایک پورس پہنچ گئی ہے وہ مورتی کی جو انگلی توڑی گئی ہے اس کو ریپیر کرا دیا گیا ہے شانتی بیوستہ ہے کوئی ویبادان نہیں ہے اور جنہوں نے اس کو توڑا ہے سیتاپور کی تحصیل محمود آباد کی گرام پنچائے تکتہ میں لگوک پچھس لاکھ کی چوری کپڑے کے بیاپاری بلرام نشات کے گھر میں چوروں کا دھابا گھر کے پیچھے سے گھوسے تھے چور بلرام نشات کے گھر کے سب ہی صدر سے چھت پر سو رہے تھے چوروں نے مد راتری تین وجہ بلرام نشات کے گھر میں لگوک پچھس لاکھ کے زیورات اور پچھپن ہزار نگت پر کیا ہاں ساپ گاؤں میں دہشت کا ماحول پریبار کے لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں پانا رامپور ماتروہ میں لگا تا چوریاں ہو رہی ہیں رامپور ماتروہ پولیس چوری روپنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے کیا ہوا آپ کے گھر پہ چوری ہوئی ہے پیچھے چور جوال پھار کر کے آئے ہو تین دروازے توڑ کر کے گھر میں بھوچ گئے اور سب لاکر توڑ کر کے چوری کر لے گئے چوری میں کیا کیا سامان گیا چوری میں گیا ہے ہار انگوٹھی چین اور یہی سب کردھلیوں زنی سب گئی ہیں لگ بک کتنے روپےوں کی چوری ہوئی ہیں تیس پچیس لاکھ کا تو جو روپ ہوا ہے سونے گزیورات ہے چاندی کے بھی تھے چاندی کے بھی تھے کچھ نگت روپیا تھا پچپنہ جار یہ بلرام نشاد ہیں ان کے یہاں پیچھے سے دیوال پھاند کر کے اور تالہ توڑ کر کے اندر دروازے کا پلہ بھی کھینج کر کے یا کٹ کے اوپر جا کے دو علماریوں میں مکھ روپ سے ان کے یہاں چوری ہوئی ہے جس میں جیورات اور پچپنہ جار روپے جو بتا رہے ہیں لیسٹ یہ دے رہے ہیں چونکہ بڑی گھٹنا مان کر کے ہم لوگ کھلا سا بہت جلدی کریں گے ٹیم بنائی گئی ہے اور جلدی سے جلدی سے کھلا سا کریں گے بڑی گھٹنا اور ہوئی ہیں یہ رام پر ماتھرا میں سب میں لگ رہا ہے کہ یہ کی طرح کا کوئی روپ کام کر رہا ہے اس کا کھلا سا عوش گئے